صلاة خیر من النوم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے دوستو ہر ایک انسان کا عقیدہ ہے ہر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے اور برائی کا انجام دیر سے ہی سہی لیکن بہت برا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ظالم اور مغرور شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے رشتے دار اپنے ہی گھرانے اپنے ہی خاندان کے ایک نیک عورت جو کہ ضعیف تھی اس عورت پر ایسا ظلم کیا جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسوا جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ شخص گدھا بن گیا تو دوستو اس شخص نے ایسا کیا ظلم کیا اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آکن پر ضرور کلک کیجئے گا تک کہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے دوستو مصر کا ایک جنگل تھا وہاں پر ایک شہزادہ عبادت کرتا تھا وہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اپنی رعایت کی خدمت بھی کیا کرتا تھا وہ تھا تو شہزادہ مگر اس کی زندگی بہت سادی تھی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتا تھا ان جیسے عام کپڑے پہنا کرتا تھا وہ شہزادہ ہو کر عیش کی زندگی نہیں گزارتا تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق محنت کیا کرتا تھا اس کے پاس بکریاں تھی ان بکریوں کو چرایا کرتا تھا بکریوں کے دودھ اور جنگل کے پھلوں سے وہ اپنا گزارا کیا کرتا تھا اس کی نیک دیلے کے پورے علاقے میں چرچے تھے یعنی وہ اتنا نیک تھا کہ سبھی لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے اس کو دل سے چاہتے تھے یہ اس کی خصوصیات اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق ریایہ کی مسائل سننے کے بعد جنگل میں جا کر دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا وہ عبادت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب لکڑھارا اپنے گدھے کے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کٹ رہا ہے اور اسے باتیں بھی کیے جا رہا ہے لکڑھارا پیڑ کی لکڑیوں کو کٹتے کٹتے روتا بھی جا رہا تھا اور رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کو نا جانے کتنا بڑا غم ہو اب وہ ہر روز شہزادہ اس کو دیکھتا کہ لکڑیاں کٹتا جاتا وہ اور گدھے سے باتیں کرتا رہتا اور بہت رونے لگتا چند دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا پھر ایک دن شہزادہ نے اس بڑھے انسان سے پوچھا اے شخص تم اتنا روتے کیوں ہو جب بڑھے شخص نے دیکھا کہ سامنے والا اتنا ہمدردی سے پوچھ رہا ہے چہرے سے نیک اور اللہ والا لگ رہا ہے تو وہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئی پھر اس نے اپنی کہانی سنائی اس نے کہا اے نیک دل انسان میرا ایک بیٹا تھا اللہ نے اسے بے انتہا دولت سے نوازا تھا ہر طرح کا عیشو آرام تھا اس کو مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سواب کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا وہ اپنے قریب رشتے داروں کو دھمکا دیتا سب کے سامنے زلیل اور رسوہ کرتا ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی میری ایک رشتے دار جو دوسری ریاست میں رہا کرتی تھی وہ میرے گھر سوالی بن کر آئی یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں وہ بہت غریب تھی اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی اسے رکھتا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کا راہ چلتا ہے وہ ہمارے گھر میں مدد مانگنے آئی عورت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہماری رشتے دار ہے غریب ہیں اتنی دور سے ہم سے مدد کی امید لگا کر آئی ہے جیسے اس نے میرے بیٹے سے مدد مانگی تو میرا بیٹا اسے گالیاں دینے لگا اور بولا جب شادی کرنے کی عقاد نہیں تو بچے ہی کیوں پیدا کرتے ہو اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور ہم بھی کچھ نہ کر سکے یہی وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی اللہ کو یہ بات بہت بری لگی اور سرخ آنتھی چلی بجلی کڑکی تیز بارش ہوئی اور ہماری رشتے دار وہیں باہر بیٹی ہوئی تھی کیونکہ موسم بہت خراب تھا وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کا گھر بہت دور تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی رشتے دار اس کی مدد ضرور کریں گے لیکن نہیں خون سفید ہو چکا تھا اندھیری رات توفانی بارش میں وہ ضعیف بڑی عورت گھر کے باہر بیٹھی کام پر رہی تھی صبح جب ہم اٹھے تو کیا دیکھا کہ رات میں ہی میرے بیٹے پر عذابِ الٰہی آ گیا وہ پورا کا پورا گدھا بن گیا یہ دیکھ کر ہمارے تو خوش اٹھ گئے باہر شور تھا کہ ہماری فصلے توفان سے خراب ہو گئی اور ہمارے گھر دولت پر آسمانی بجلی گری جس سے سب کچھ جل کر برباد ہو گیا ہمارے پاس کچھ نہ بچا اور یہ جو گدھا ہے یہ وحی لالچی ظالم اور گھمنڈی بیٹا ہے اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا یہ سن کر اس شہزادی کی آنکھوں سے آنسوی اجاری ہو گئے شہزادی نے اس بوڑے سے کہا تم بھی ظالم ہو کیونکہ جب تمہارا بیٹا ظلم کر رہا تھا تو تم نے ظلم کر رویے کو دیکھ کر روکا کیوں نہیں جو ظلم کرتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو نہ روکے وہ علمے سے ہی ہے بوڑے نے کہا میرے رشتہ دار مل جائیں تمہیں اس سے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا شہزادی نے کہا اللہ سے معافی مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں بڑا شخص رو رو کر اللہ سے سچی توبہ کرنے لگا اللہ سے معافی مانگنے لگا اللہ نے اس کی دعا سن لی اس کو دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی ایک خوبصورت شہزادی خوبصورت جوڑے میں سفید گھوڑے پر سوار آ رہی تھی آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی اے شہزادے یہ کیا ماجرہ ہے شہزادے نے بڑھے کی پوری کہانی سنا دی شہزادے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اس لڑکی نے کہا کہ میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سواری بن کر آئی تھی مگر تیرے بدبخت بیٹے نے میری ماں کی زندگی چھین لی ہے وہ ساری رات بارش میں بھیگتی رہی وہ تھنڈی بودھوں کو نہ جھیل سکی اور اس میں بارش میں ہی اس کی جان نکل گئی ایک نیک بادشاہ نے اس کی لاش کو میرے گھر تک پہنچا دیا جب بادشاہ نے ریکھا کہ میری ماں کی علاوہ اور کوئی بھی میرا نہ تھا تو نیک بادشاہ نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا جب بادشاہ نے میری نیک دیلی دیکھی تو میری شادی اپنے بیٹے سے شہزادے سے کر دی اور یہ جو تمہارے سامنے شہزادے کھڑے ہیں یہی میرے شوہر ہیں اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا شخص شہزادے کا پیر پکڑ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا پیارے دوستو اللہ والے بڑے ہی نیک دل کے ہوتے ہیں تو شہزادی نے اس بوڑھے شخص کو معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا اور میری ماں نے بھی تم کو معاف کر دیا یہ سنتے ہی وہ بوڑھا شخص خوب رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا اتنے میں ہوں اس کا جو بیٹا گدھا بن چکا تھا وہ پہلے کی طرح پھر سے آدمی بن گیا یعنی کہ وہ پھر سے پہلے کی طرح لڑکا بن گیا اور انسان بنتے ہی اس نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی ازدفار کیا اور پیارے دوستو یہ جو دولت کا نشاہ ہوتا ہے نا یہ نشاہ بہت خراب ہوتا ہے جب یہ دولت کا نشاہ لوگوں کو چڑھتا ہے تو پھر ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو دولت عطا فرمائے لیکن دولت کی محبت عطا نہ فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں